بھارتی سپریم کورٹ نے جبری طور پر مذہب کی تبدیلی کو قوم اسلامتی کے لیے خطرہ قرار دے دیا حکومت سے تدارے کے لیے اٹھائے گئے اقدامات پر ریپورٹ ترد کر لی اٹرانی جنرل تشار مہتا نے عدالت میں کہا ہے کہ قبائلی علاقوں میں مذہب کی جبری تبدیلی کے واقعات تیزی سے رنما ہو رہی ہیں عدالت نے سوال کیا کہ مرکز اور صوبائی حکومتوں نے اس کی روک تھام کے لیے کیا اقدامات کیے ہیں جسٹس شاہ اور جسٹس حیما کولی اور مشتمل بینچ نے مذہب کی جبری تبدیلی پر شدید اظہار تشویش کیا ہے عدالت نے کہا ہے کہ ہر ایک کو اپنے سمجھ بوجھ کے مطابق مذہب اکتیار کرنے کی آزادی حاصل ہے لیکن جبری طور پر یا کسی کو لالش دے کر مذہب تبدیل کروانا خطرناک عمل ہے جسے فوری روکا جانا چاہیے اٹرنی جنرل نے کہا ہے کہ قبائلی علاقوں میں گریب شہریوں سے چاول گندم اور پیسوں کے عوض مذہب تبدیل کروایا جاتا ہے عدالت نے برمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اگر قبائلی علاقوں میں ایسا کچھ ہو رہا ہے تو مرکز اور صوبائی حکومتیں اسے روکنے کے لیے کیا کر رہی ہیں قبل عزیر ایڈوکیٹ اپدیف نے سپریم کورٹ میں مفاد آما کے پوٹیشن دائر کرتے ہوئے موقف اکتیار کیا تھا کہ پچھتی دو دہائیوں کی دوران بڑے پیمانے پر نچلی ذات سے تعلق رکھنے والے افراد کو کرسٹن مذہب قبول کرنے پر مجبور کیا گیا